وزر فینانس حریش راو نے وزیراعظم نریندر موڈی پر تلنگانہ کے ساتھ امتیاز سلوک کا الزام آیت کرتے ہوئے سنسنی خیز رمارک کیا ہے کہ مرکزی حکومت تلنگانہ کی مخالفت میں آگے بڑھتے ہوئے پھر ایک بار آندر پردیش میں تلنگانہ کو زم کر سکتی ہے انہوں نے کہا کہ نریندر موڈی نے ریاست کی تشکیل کے خلاف راج سبا میں جس انداز سے بیان دیا ہے اس سے کئی شبہات پیدا ہو رہے وزیراعظم نے تلنگانہ کی تشکیل کے طریقہ کار کی مخالفت کی جبکہ دونوں ایوانوں میں پارلیمانی خواہیت کے مطابق دل کی منظوری حاصل کی گئی تھی انہوں نے کہا کہ گزشتہ آٹھ برسوں میں نریندر موڈی کا رویہ مخالف تلنگانہ برخرار ہے انہوں نے شہیدان تلنگانہ و تلنگانہ جدوجہد کی اہمیت کو گھٹانے کی کوشش کی ہے ہر اشراع نے کہا کہ موڈی کی تلنگانہ کی مخالفت کوئی نئی بات نہیں ہے اس سے قبل بھی انہوں نے ریماک کیا تھا کہ ریاست کی تقسیم کے ذریعے ماں کو ہلاک کر کے بچے کو بچا لیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ اندر پدیش میں دو ریاستیں ایک ووٹ کا نعرہ لگا کر بی جی پی نے عوام کو دھوکہ دیا ہے انہوں نے تلنگانہ کی بی جی پی خیادین سے سوال کیا کہ وزیراعظم کی مخالف تلنگانہ بیان پر خاموش کیوں ہیں تلنگانہ کو مرکز کے عدم تعاون کی باوجود ملک میں ترخی کی معاملے میں بیسٹ اور ویلیجز کے تحت تلنگانہ کے ساتھ موازیات کا انتخاب کیا گیا ہے کیسیار کی خیادت میں تلنگانہ ترخی کی راہ پر گامزن ہیں انہوں نے کہا کہ کرونا کی پہلی لہر کے موقع پر مرکز نے لاکھوں ورکس کو سرکوں پر بیار و مددگار چھوڑ دیا تھا اور کئی افراد کے راستے میں موت واقع ہو گئی تھی اور کیسیار حکومت نے خصوصی ٹرینوں کے انتظام کرتے ہوئے ورکس کو آبائی مخامات تک پہنچایا ہر اشراعہ نے وزرعظم کیس بیان کی مضمت کی جس میں انہوں نے کہا کہ مائگرنٹ ورکس کی آبائی مخامات پہنچنے سے کرونا کیسز میں اضافہ ہوا ہے وزرعظم کو چاہیے کہ تلنگانہ عوام سے معذرت خواہی کرے اور اپنا بیان واپس لے انہوں نے کہا کہ مرکز نے تنظیم جدید اور خانون میں تلنگانہ کے ساتھ کیے گئے وعدوں کو فراموش کر دیا انہوں نے کہا کہ کھمم کے ساتھ منڈلوں کو رات و رات غیر خانونی طریقے سے آنٹرپڈیش میں زم کر دیا گیا اور اس وقت تلنگانہ حکومت سے کوئی مشابرت نہیں کی گئی تھی تلنگانہ عوام بی جی پی کی مخالف تلنگانہ پولیسی کا مناسب وقت پر جواب دیکھی